امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں کہ حکومت کسی کی بھی ہو بجٹ آئی ایم ایف بناتا ہے ہر شعبے میں عالمی مالیاتی ادارے کی دخل اندازی ہے اس سے پہلے 23 پروگرام سے کچھ حاصل نہیں ہوا اب کیا ہوگا پریس کانفیس خطاب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ گندم کے معاملے پر حکومت نے کسانوں کو دھوکا دیا پہلے سبسڈی کا کہا اب کہتے ہیں کہ کرز دیں گے حکومت بنا ہی نہیں رہی بجٹ تو آئی ایم ایف کے کہنے پر بن رہا ہے آئی ایم ایف کا تیار کردہ ہے آئی ایم ایف تو اب بہت نیچلی سطح پر جا کر مختلف ڈپارٹمنٹ سے اور مختلف ایتھارٹیز سے رابطہ کر رہا ہے ہم چوبیس میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں داخل ہو رہے ہیں 23 پروگراموں کے نتیجے میں جو حال ملک کی معیشت کا ہوا ہے تو چوبیس میں سے کیا ہو جائے گا جتنا ہمارا ٹیکس نیٹ ہوتا ہے جتنے ریونیو جمع ہوتا ہے اس کا 87 فیصد ہم سود بیدا کر دیتے ہیں اور جو دھوکے بازی گندم کے سلسلے میں حکومت نے کی کہ پہلے کہا ہم گندم خریدیں گے پھر کہا سبسڈی دیں گے اب کہتے ہیں کرز دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی شعبہ اگر بہتر چل رہا ہے اور اس شعبے میں بھی دھوکے بازی چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ تو خود ہی چاہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی آگے نہ بڑھ سکے